عدب مصطفیٰ عدب مصطفیٰ کہنا ہوں کس نازین ہے عدب مصطفیٰ عدب مصطفیٰ عدب مصطفیٰ ایمان عدب مصطفیٰ ہونا ایمان کا جلو ہے عدب اولاد نبی کا ہونا بڑا عظیمی مرتبہ ہے عدب علی 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 کا ہونا ایمان ہے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو آگے دیکھا بیٹی فاطمہ آئی ہوئی ہے تو آپیں عدبیں آپوں عدبیں اپنے بیٹی کے ہیں آپیں عدبیں فاطمہ کی آگے وہاں کھڑے ہوگے ایک دن دوسری حدیث دن ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں جب بھی فاطمہ وغیرہ آئیں ہمیں عدبیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے گر نبی کے گر اور حضرت علی بھی وہاں موجود تھے آپ نظریں جمعہ کی حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے ادھر ہی دیکھتے ہی رہے تو بیٹی عائشہ رضی اللہ میں ابو سے پوچھا دوں آجا مسلسل حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کیا ماجرہ ہے آپ نے کہا بیٹی میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور پاکس سلم سے کہ جس جو کوئی حضرت علی کے چہرے کو بھی دیکھے گا وہ عبادت کرے گا ان کو دیکھنا بھی عبادت ہوں گی تو بیٹی نے سوال گیا گیا ابو اگر کسی نے چہرہ نہ دیکھا وہ چل رہے ہوں تو ان کی پیٹ دیکھ لیو بھی اگر ان کی پیٹ کو دیکھا پیچھے سے جاتے ہوئے دیکھا تو بھی انہوں نے کہا بیٹی تو بھی سواب ہوگا پھر انہوں نے کہا جس نے ان کو نہ دیکھا انہوں نے ان کا ذکر کر لیا وہ بھی سواب ہوگا یہ نہیں عدبِ علی ایمان کا جزو ہے عدبِ حسین ایمان کا جزو ہے کیوں کہ ان کو پڑے لادو پیار سے پالا نبی نے زیادہ تر وہ اپنے نانا کے پاس ہی رہتے اور کھیلتے رہتے تھے کبھی کبھی آپ سجدے میں ہوتے تو وہ اوپر پیٹ کے اوپر چڑھ بیٹھتے تو جب رہی لے آتے اور پیغام پچھاتے اللہ کا اے نبی سجدہ لمبا کر لو کہیں یہ شزادے گرنا جائیں تو اس کا مطلب ہوا عدبِ حسین عدب حسن حسین ایمان کا جزو ہے آؤ سب مل کے عدب سیکھیں اے نبی کا عدب سیکھیں عدبِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا آؤں